یہ کتاب جو ہے یہ دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار تئیس کے جو پاکستان کے حالات ہیں اور بین الاقومی حالات ہیں یہ اس کی کہانی ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جنرل کمر جوید باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض اور اپنے کچھ دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کے کس طریقے سے عمران خان صاحب کو وزیراعظم بن بایا کیونکہ باجوا صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے کچھ ایسے کام کروانا چاہتے تھے جو کہ عمران خان کرنا نہیں چاہتے تھے نو مئی کے کی ذمہ داری صرف تحریک انصاف پر ڈال دی تو جو تحریک انصاف کو حکومت میں لے کیا ہے اور پھر اس کو مس گائیڈ کرتے رہے کیا ان کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے میں نے ان کو کہا کہ میرا کولم آپ کے خلاف نہیں ہے میرا کولم تو جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے اور یہ آنے والے بہت سے حکمرانوں کے بھی خلاف ہے یقینا جب تک عمران خان صاحب زندہ ہے تو تحریک انصاف تو زندہ رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلے دنوں لاہور میں ایک لٹریچر فیسٹیول تھا تو وہاں پر جو بہت سے نوجوان تھے انہوں نے مجھے ایک کتاب کے مطلق بہت سے سوالات پوچھے انہوں نے کہا کہ آپ اکثر بہت سی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں تو ذرا ہمیں اس کتاب کے بارے میں بھی بتائیے تو وہ کون سی کتاب تھی وہ یہ کتاب ہے سچ بولنا منع ہے اور یہ کتاب جو ہے یہ لاہور میں ابھی حالی میں جو ایک لٹریچر فیسٹیول تھا تھنک فیسٹ کے نام سے جو فیسٹیول تھا تو اس میں یہ کتاب ہے جو کہ میری کتاب ہے یہ کتاب جو ہے میں نے بھی وہی پہ پہلی دفعہ دیکھی تو یہ حالی میں پبلش ہوئی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پڑھ لیں کتاب تو آپ کو پتا چل جائے گا اس میں کیا انہوں نے کہا نہیں یہ اب ہمیں عادت پڑھ گئی ہے کہ آپ ہی کتاب کے بارے میں بتائیں تو جنہوں نے کتاب پڑھنی ہے وہ تو کتاب ضرور پڑھیں گے لیکن میں نے وہاں پہ میرے پاس وقت نہیں تھا تو میں نے نہیں بتایا کہ اس کتاب میں اصل میں کیا ہے کیونکہ یہ تو پڑھنے والے کو خود پتا کرنا چاہیے کہ کتاب میں کیا ہے لیکن پھر سوشل میڈیا پہ اس کتاب کے ٹائٹل کے حوالے سے کچھ تفسریں شروع ہو گئے خاص طور پر میرے کچھ جو صحافی دوست ہیں انہیں سب پتا ہے لیکن جانتے بھوجتے بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایسے تفسریں کیے جس سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ٹائٹل کیا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہمارے بہت سے ایسے دوست جو کہ اس کتاب کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں ان کو بھی بتا دیں اور ٹائٹل کے بارے میں بھی بتا دیں کہ یہ ٹائٹل ہے کیا دراصل تو ٹائٹل جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو بھوٹ ہیں اور ان بھوٹوں کے تسموں کے ساتھ مجھے باندھا گیا ہے یعنی کہ صحافت کو باندھا گیا ہے تو یہ جو جس نے یہ ٹائٹل بنایا ہے یہ اس کے ذہن کی اختراع ہے اس کی فلائٹ آف امیجنیشن ہے اس کے تخیل کی پرواز ہے کہ بھوٹ کے نیچے کلم ہے اور جو مائک ہے وہ تارس میں توڑ کے اس کو گلے کا پھندہ بنا دیا گیا ہے اور دو بھوٹ ہیں ان کے تسموں کے ساتھ مجھے باندھا گیا ہے تو اس میں میں نے تسمیں نہیں پکڑے ہوئے بلکہ بھوٹوں کے تسموں کے ساتھ مجھے باندھا گیا ہے اب لوگوں نے پوچھا جی یہ اس کا مطلب کیا ہے تو دراصل یہ کتاب جو ہے یہ دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار تئیس کے جو پاکستان کے حالات ہیں اور بین الاقومی حالات ہیں یہ اس کی کہانی ہیں اور یہ جو پانچ سال تھے دو ہزار اٹھارہ سے لے کے دو ہزار تئیس تک ان پانچ سالوں کے دوران مئی دو ہزار اکیس سے لے کے مارچ دو ہزار بائیس تک مجھ پر پابندی تھی حکومت وزیراعظم عمران خان کی تھی لیکن پابندی جو ہے وہ جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے لگائی تھی لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب چیف ایکزیکٹیف تھے تو وہ بھی اس کے ذمہ دار تھے تو یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں یہ ان کے درمیان صرف پاکستان کی صحافت نہیں پھنسی ہوئی تھی بلکہ جمہوریت بھی پھنسی ہوئی تھی اور بعد میں عمران خان صاحب خود بھی پھنس گئے ان دونوں کے درمیان کیونکہ وہ باجوہ صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی کی حصیت سے مزید کچھ عرصہ چلانا چاہتے تھے باجوہ صاحب مان نہیں رہی تھے تو اسی چکر میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی لیکن یہ لڑائی جو ہے یہ اتنی سادہ نہیں تھی جتنی کے بظاہر نظر آتی ہے یہ جو کتاب ہے اس کتاب کو میں نے منصوب کیا ہے مادر ملد محترمہ فاطمہ جناسے اور اس لیے منصوب کیا ہے کہ جنرل عیوب خان جو پاکستان کا پہلا فوجی ڈکٹیٹر تھا اس نے محترمہ فاطمہ جناس کو غدار قرار دیا تھا انہیں انڈین ایجنٹ قرار دیا تھا تو آج کل کیونکہ ایک بھیڑ چال ہے جس کا کسی کے ساتھ کو سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس کو غدار کہہ دیتا ہے اور حکومت خواہ و عمران خان کی تھی پھر شباز شریف صاحب کی تھی یا ابھی کی موجودہ حکومت ہے یہ حکومتیں جو ہیں وہ یہ اپنے مخالفین کو اکثر غدار کہہ دیا کرتی ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناس غدار ہے تو پھر میں بھی غدار ہوں اور فاطمہ جناس کو مادر ملت سمجھنے والے بہت سے پاکستانی وہ بھی غدار ہیں اور ان کو اپنی اس غداری پہ فخر ہونا چاہیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتاب کے اندر کیا ہے یہ جو کتاب ہے یہ کتاب جو ہے یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے کے جو کولم ہیں جو کولم میرے شائع ہوتے تھے روزنامہ جنگ میں یہ وہ ہے اور اس کے بعد جب مجھ پر پابندی لگ گئی مجھ پر پابندی جب لگی تو صرف پاکستان میں ٹی وی چینلز پر میرے پر پابندی نہیں لگی بلکہ پہلی دفعہ مجھ پر یہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ میں پاکستان کے کسی اخبار میں یا ویب سائٹ پر لکھ بھی نہیں سکتا آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار ساتھ میں جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی تو اس وقت مجھ پر ٹی وی پر پابندی لگی تھی لیکن صرف ٹی وی پر پابندی لگی تھی میں اخبار میں لکھتا تھا لیکن یہ جو مئی دوزار اکیس میں عمران خان کے دورے حکومت میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے مل کر مجھ پر پابندی لگائی تو اس پابندی کے دوران میں نہ صرف ٹی وی پر بہن ہو گیا بلکہ اخبارات میں بھی کانفرنس میں بلا لیتا تھا تو اس کو بھی پھر فون آتا تھا کہ آپ نے اس کو کیوں بلایا اور اگر کوئی دوست مجھے رات کو کھانے پر بلا لیتا تھا گھر اپنے تو اس کو بھی فون آتا تھا کہ آپ کیسے کیا تعلق ہے تو اس دوران پھر میں نے سوچا کہ میں کیا کروں تو میں نے واشنگٹن پوسٹ میں انگریزی میں کولم لکھنے شروع کیے اور ڈی 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 اردو دو اچھے بیلے وہاں پہ میں نے اردو میں کولم لکھنے شروع کیے تو وہ جو پبندیوں کے دور کی جو داستان ہے وہ اس دور کے میرے کولموں میں موجود ہے جب میں پاکستان میں ٹیلی ویجن اور پرنٹ میڈیا میں بلکل بین تھا تو وہ سارے کولم بھی میں نے اس کتاب میں کٹھے کی ہیں اور اس کے بعد پھر جب مارچ دوزار بائیس میں مجھ پر پبندی ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد میں نے کچھ مزید کولم لکھے تو وہ کولم بھی ہیں اس میں تو اس میں آپ کو کتاب میں کیا نظر آئے گا اس کتاب میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دوزار اٹھارہ میں ابھی جب الیکشن نہیں ہوئے تھے تو میں نے یہ خبردار کرنا شروع کیا کہ یہ جس طریقے سے الیکشن ہوں گے اور جس طریقے سے عمران خان کو حکومت میں لائے جائے گا یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو مجھے اس وقت جو ہمارے تحریک انصاف کے بہت سے دوست ہیں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ تو دراصل نواز شریف صاحب کے بڑے حامی ہیں تو آپ وہ کیا کہتے ہیں ان کو کہ آپ جو ہے نا لفافے ہیں جب دوزار تیرہ میں عمران خان صاحب نے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا تھا اور پھر ایک سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل لیکن انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تو وہاں پر مجھے عمران خان صاحب نے گواہی کے لیے اپنے گواہ کے طور پر پیش کیا تھا کیونکہ میں نے اپنے پروگرام کیپٹل ٹاک میں داندلی کے بہت سے ثبوت دکھائے تھے دوزار تیرہ میں تو پھر وہی تحریک انصاف جس کے بانی چیرمین عمران خان صاحب دوزار تیرہ میں مجھے سپریم کورٹ میں اپنے گواہ کے طور پر پیش کر رہے تھے اسی تحریک انصاف کے جو بہت سے دوست ہیں انہوں نے دوزار اٹھارہ میں کہا جی یہ تو مسلم لیگ نون کے لفافے ہیں یہ تو پٹواری ہیں تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی اور جب ان کی حکومت آ گئی تو اس حکومت کے دور میں پھر جو معاملات شروع ہوئے تو ان معاملات کے بارے میں میں نے ان کو خبردار کرنا شروع کیا جب نواز شریف کی حکومت تھی تو ہم ان کو بھی خبردار کرتے تھے عمران خان صاحب جب دوزار اٹھارہ میں وزیراعظم بن گئے تو ہم نے ان کو بھی خبردار کرنا شروع کیا اور جب ان کے دور میں انسانی حقوق کی خلاورزیاں شروع ہوئیں سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں میڈیا کی آواز دبائی جانے لگی صحافیوں پر قدغنیں لگائی جانے لگی تو میں نے لکھا کہ ریاست ماں کی بجائے بدماش بن جائے تو اپنے لیے محبت نہیں بلکہ نفرت پیدا کرتی ہے یہ جب عمران خان صاحب وزیراعظم بن گئے تھے تو میں نے یہ سب لکھنا شروع کیا تھا اور اس کے بعد پھر جو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو گئی تحریکی ادم اعتماد کے ذریعے ختم ہوئی تحریک انصاف والے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو حکومت کا خاتمہ تھا وہ ایک غیر ملکی سادش تھی بہرحال یہ جب حکومت ختم ہوئی تو کہا گیا جی کہ پروجیکٹ عمران خان ختم ہو گیا تو جب عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا کہ پروجیکٹ عمران خان ختم ہو گیا تو اس وقت میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ کہانی دو ہزار اٹھارہ میں شروع ہوئی اور دو ہزار تئیس میں انجام کو پہنچی کہانی کا نام ہے پروجیکٹ عمران خان پروجیکٹ ختم ہو گیا لیکن عمران خان ختم نہیں ہوا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کی پوری تفصیل لکھی کہ یہ پروجیکٹ کیسے شروع ہوا کہاں شروع ہوا دوہزار گیارہ میں کیا ہوا اور پھر اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا اچھا یہ جو کتاب ہے اس کتاب میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دوہزار اٹھارہ میں جنرل کمر جوید باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض اور اپنے کچھ دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کے کس طریقے سے عمران خان صاحب کو وزیراعظم بنوایا لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ انکشاف بھی ملے گا کہ انہوں نے عمران خان کو اپنی خوشی سے وزیراعظم نہیں بنایا تھا انہیں عمران خان کو اس لیے وزیراعظم بنانا پڑا کہ ان کے پاس آپشن نہیں تھی دوہزار اٹھارہ میں بھی جنرل کمر جوید باجوا صاحب جو ہیں وہ شباز شریف کو وزیراعظم بنانا چاہتے تھے لیکن ان کی کوشش اور ان کی خواہش یہ تھی کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں اور یہ بات مجھے کیسے پتا چلی یہ بات جنرل کمر جوید باجوا نے ایک دن آرمی ہاؤس راولپنڈی میں خود میرے ساتھ کی تھی اور میں نے وہ بات جو ہے وہ پھر لکھ دی اور وہ جو کولم ہے وہ بھی اس کتاب میں شامل ہے کہ کس طریقے سے جنرل باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ اگر شباز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں تو ہم ان کو وزیراعظم بنائیں گے اور ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان کے سامنے یہ بات کر سکتے ہیں میں نے کہا جی یہ میرا کام نہیں ہے میں یہ بات نہیں کر سکتا تو انہوں نے کہا اچھا لیکن یہ آپ کنوے تو کرے نا تو اب آپ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں گوائی دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن میں گیا جی شباز شریف صاحب کے پاس اور میں نے ان کو الٹا پیغام دیا اور میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے یہ کہا ہے باجوا صاحب نے لیکن آپ کو نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اور شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی مجھ سے یہی سننا چاہتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی یہ بات کہے آگے اور پھر انہوں نے اس کے بعد پھر خود جنرل کمرجوید باجوا اور تین دیگر جنرل ان کے سامنے بیٹھ کے انکار کر دیا کہ میں وزیراعظم نہیں بننا چاہتا اور پھر اس کے بعد باجوا صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی پھر انہوں نے عمر مجبوری عمران خان کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کیا تو یہ ساری جو کہانی ہے یہ اس کتاب میں موجود ہے شباز شریف صاحب بھی زندہ ہیں باجوا صاحب پتہ نہیں مانے گے نہیں مانے گے لیکن شباز شریف صاحب زندہ ہیں اور وہ اس کی تردید نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر جب عمران خان صاحب وزیراعظم بن گئے تو باجوا صاحب کا خیال تھا کہ اب یہ ہمارے ییس مین ہوں گے تو میں نے جب عمران خان صاحب وزیراعظم بن گئے تو میں نے ایک کولم لکھا عمران خان آپ کا ییس مین نہیں ہوگا اور وہ کولم بھی اس میں شامل ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے تو وہ جنرل باجوہ صاحب کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے جب وہ ان کی تعریفیں کیا کرتے ہیں تو ہم اس وقت پھر دلی دل میں مسکرائیا کرتے تھے اور ببانگ دوحل اپنے ٹی وی پروگرام میں اپنے کالموں میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ بات چلے گی نہیں کیونکہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے کچھ ایسے کام کروانا چاہتے تھے اچھا اب کام تو یہ بہت سے تھے لیکن اس میں میں آپ کو دو یا تین چیزیں بتاؤں گا ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں یہ دوزار انیس کی بات ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس بہت سے لوگ گئے اور انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ جو فروری دوزار انیس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی اور ایک ٹینشن پیدا ہوئی تو اس میں اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تھا تو وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے مفت میں انڈیا کو اسرائیل کی صورت میں ایک اتحادی دے دیا ہے اور بہت سے عرب کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے تو پاکستان میں اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اسرائیل کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے اچھا اسرائیل کو بیک چینل سے کافی سالوں سے انگیج کیا گیا ہے لیکن عمران خان صاحب پہ کچھ زیادہ ہی دباؤ تھا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں اور ایک میٹنگ تھی پرائم میسٹر سیکریٹریٹ میں اور اس میں میں بھی موجود تھا اور بھی کچھ لوگ موجود تھے وہاں پہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں اور وہاں پر میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ قائد عظم کا پاکستان ہے اور قائد عظم کے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں وہی پالسی چلنی چاہیے جو کہ قائد عظم کی پالسی تھی اور خان صاحب نے میرے سے اتفاق کیا تھا تو یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے جب عمران خان وزیر آدم تھے اس وقت میں نے یہ بات اپنے کولم میں لکھ دی تھی اور بعد کے جو حالات و واقعات ہیں وہ کیا ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں تو وہ جو ایک ہسٹری ہے اس کو میں نے اس کتاب میں ڈاکومنٹ کر دیا ہے اور اس کتاب میں آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ مارچ دوزار انیس میں میں وہ پاکستان کا پہلا صحافی تھا جس نے دنیا کو یہ خبردار کیا کہ جسٹس کاضی فائز عیسیٰ کے خلاب کوئی سادش چل رہی ہے اور یہ سادش نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر میں نے بار 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 میں نے یہ خبردار کیا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین چار دفعہ میں نے کولم لکھ کے خبردار کیا کہ جو لوگ جسٹس کاضی فائز عیسیٰ کے خلاب ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں وہ خود رسوا ہو جائیں گے اور میں نے کولم لکھا تھا رسوائیوں سے ڈرتا ہوں تو وہ بھی اس کتاب میں وہ کولم بھی موجود ہے اور اس کے بعد پھر کیا کیا ہوا کس طریقے سے جسٹس کاضی فائز عیسیٰ کے خلاب سادشیں کی گئی اور پھر عمران خان صاحب جو ہے میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بعد میں کہتے تھے کہ جی میں نے یہ سادش نہیں کی سادش تو کسی اور نہیں کی لیکن بہرحال عمران خان صاحب جو ہے بطور وزیر آزم وہ چیف اگزیکٹیف تھے حکومت کے تو ان پر یہ ذمہ داری آیت ہوتی تھی کہ اگر سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاب ریفرنس دائر ہو رہا ہے تو وہ اس ریفرنس کی پہلے خود انکوائری کرتے اور اس کے بعد اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بجواتے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی بغیر انکوائری کیے وہ سپریم جوڈیشل کانسل کو بجواتے دیا تو وہ جو سارے حالات و واقعات ہیں وہ بھی اس میں ڈاکومنٹ ہیں پھر آپ کو اس میں یہ بھی پتا چلے گا کہ پانچ اگست دوزار انیس کو جو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا اس کا سپیشل سٹیٹس جو ہے اس کو ختم کیا انڈین کانسیچوشن سے تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کو نکالا اس بات کی بھی میں پانچ اگست دوزار انیس سے پہلے میں وارننگ دیتا رہا کہ یہ ہونے والا یہ ہونے والا بلکہ یہ ایک اتفاق ہے کہ جس دن انڈیا نے تھری سیونٹی کو سسپینڈ کیا پانچ اگست دوزار انیس اس دن کے روزنما جنگ میں میرا کولم موجود تھا کہ کشمیر میں ہندوستان کی طرف سے کوئی بہت جارہانہ قدم اٹھانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں رائیڈ لیفٹ سے پتا چل رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے لیکن جو ہمارے عرباب اختیار تھے ان کو پتا نہیں تھا تو اور پھر اس کے بعد دیکھیں عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو ان کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ مس گائیڈ کرتے تھے ان کے جو وزراء ہیں وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ جی جو آپوزیشن ہے اس کو جیلوں میں ڈال دیں تو جن جن لوگوں کو عمران خان صاحب نے جیلوں میں ڈالا میں نے ان کے خلاف جو الزامات تھے ان کی اپنے طور پر تحقیقات کی اور پھر میں نے اپنے کالموں میں لکھا اپنے پروگراموں میں کہا کہ یہ الزامات غلط ہیں اور کل کو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ان کا حساب دینا پڑے گا اور ایک کالم میں نے لکھا تھا جب عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا نا موہ پہ ہاتھ پھیر کہ میں تمہیں بہت رول ہوں گا میں نے اس وقت ان کو خبردار کیا تھا کہ آپ کو اس طرح کے ڈائلاغ نہیں بولنے چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ اپنی اپوزیشن کو رولانا چاہتے ہیں تو کل کو آپ بھی روئیں گے ابھی تک خیر عمران خان صاحب تو نہیں روئے لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور بقیدہ روتے دھوتے رہے وہ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا اس طرح کی بہت سے انہوں نے ڈائلاغ بولے اور میں ان کو خبردار کرتا رہا کہ یہ جو آپ شباہ شریف کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں یہ جو آپ رانہ سناؤلہ کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں حنیف عباسی کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں فواد حسن فواد کو انہوں نے گرفتار کر لیا تو اس کتاب میں ایک فواد حسن فواد نے جیل سے مجھے نظم بھیجی تھی میں نے وہ نظم بھی چھاپی تھی وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے اب وہ نگران وزیر بن گئے ہیں تو جو جو کچھ آج کل تحریک انصاف کے بہت سے لیڈروں کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ جیلوں میں پڑے ہیں اور ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جناب کے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان پہ غلط مقدمات بنے ہوئے ہیں تو یہی بات ہم تین چار سال پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی اور وہ مسلم لیگ والوں کو اور پیپلز پارٹی والوں کو اور ایک جنوبی وزیرستان کے ایم این اے ہیں علی وزیر صاحب ان کو جب جیل میں ڈالا گیا تو ہم یہی کہتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور آج وہی کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے جب عمران خان کے دور میں میڈیا پر پبندیاں تھی تو میں اس کو بھی غلط کہتا تھا میرے پر پبندی لگ گی تھی اور پھر جب اس دور میں میڈیا پر پبندیاں لگتی ہیں تو میں اس کو بھی غلط کہتا ہوں تو آج کل میرے پاس کچھ طریق انصاف والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہمیں آپ کے بارے میں بڑی غلط فہمی تھی آپ تو بڑا سچ بولتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں نہیں یہ آپ غلط فہمی دور کریں جب آپ کی حکومت تھی آپ غلط کرتے تھے ہم آپ کو غلط کہتے تھے اب آپ کی حکومت نہیں ہے اب آپ کے ساتھ غلط ہو رہے ہیں ہم اس کو غلط کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیں صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ ایک کتاب جو ہے یہ دراصل دوزار اٹھارہ اور دوزار تئیس کے جو پانچ سال ہیں یہ اس کی وہ تاریخ ہے جو پاکستان میں بار بار دورائی جاتی ہے اس میں آپ کو عمران خان کی حکومت اور پھر جب دوزار بائیس میں شباز شریف کی حکومت آگئی تو ان دونوں حکومتوں نے جو غلطیاں کی آپ کو وہ غلطیاں نظر آئیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ غلطیاں ہیں عمران خان کی حکومت اور شباز شریف کی حکومت کی وہ غلطیاں ہیں جو ان سے پہلے بہت سے حکمران وہ غلطیاں کرتے رہے اور بدکسنتی سے ہمارے آنے والے بہت سے حکمران جو ہیں وہ غلطیاں دھوراتے رہیں گے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو جب جنگ گروپ کے جو ایڈیٹرین چیف ہیں میرشکیلو ریمان ان کو گرفتار کیا گیا اور ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے تو آج بھی بہت سے جو صحافی ہیں ان پر بھی جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں تو جو میرشکیلو ریمان صاحب کے خلاف جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں اس کا بھی ذکر آپ کو اس کتاب میں ملے گا لیکن اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس کتاب میں اور وہ یہ ہے کہ ایک میرا کولم تھا اس کولم پر عمران خان صاحب بڑے نراض ہو گئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ شاید یہ جو کولم ہے یہ ان کے خلاف ہے تو میں نے ان کو کہا کہ میرا کولم آپ کے خلاف نہیں ہے میرا کولم تو جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے اور یہ آنے والے بہت سے حکمرانوں کے بھی خلاف ہے اچھا اس کولم کا عنوان تھا لنگڑا مچھر اور اس کولم میں میں نے یہ کہا تھا کہ نمرود نے حضرت عبرائیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بچا لیا اور آپ اللہ کے حکم سے وطن چھوڑ کے ہجرت کر گئے نمرود کی ناک میں ایک لنگڑا مچھر گھس گیا اور دماغ تک پہنچ گیا جب یہ مچھر تنگ کرتا تھا تو نمرود حکم دیتا تھا کہ میرے سر پر جوتے مارو وہ تخت پر بیٹھ کر سر میں جوتے لگواتا تھا جوتے بند ہو جاتے تو مچھر دوبارہ تنگ کرتا اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا حکمران اپنے درباریوں سے کہتا کہ مجھے اور جوتے مارو اور پھر یہ نمرود اپنے ہی درباریوں سے جوتے کھاتا ہوا جہنم واصل ہو گیا اور میں نے پھر آگے چال کے لکھا کہ یہ نگڑا مچھر جو نمرود کے دماغ میں گھس گیا تھا یہ ابھی تک زندہ ہے اور ابھی بھی یہ بہت سے حکمرانوں کے دماغ میں گھس جاتا ہے اس وقت نگڑا مچھر ایک سے زائد حکمرانوں کے دماغ میں گھسا ہوا ہے بہت جلد آپ ان گھمنڈی حکمرانوں کو جوتے پڑھتے دیکھیں گے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے تو میں نے یہ ایک پرڈکشن کی تھی اور ایک حکمران کے بارے میں نہیں کی تھی میں نے لکھا تھا کہ ایک سے زائد حکمرانوں کے دماغ میں یہ نگڑا مچھر گھسا ہوا ہے تو عمران خان کی جو حکومت تھی اس میں صرف عمران خان حکمران نہیں تھے کچھ اور لوگ عمران خان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان کا جو انجام ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو یہ دراصل جو کولم تھا لنگڑا مچھر یہ دراصل آنے والے بہت سے حکمرانوں کے بارے میں بھی تھا اور پھر میں نے خان صاحب کو وان کیا کہ آپ اپنی گلتیوں کی وجہ سے ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے تو پھر میں نے ایک کولم لکھا تھا ایک تھی تحریک انصاف اور اس میں نے لکھا تھا کہ آج کل تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے لیکن یہ جو لڑائی ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اتنے پرسنل ہو چکے ہیں کہ پہلے تحریک انصاف جو ہے اس کو تباہ کیا جائے گا اور پھر پی ڈی ایم بھی برباد ہو جائے گی تو پی ڈی ایم جو ہے اس کا بھی وجود ختم ہو چکا ہے لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ یقینا جب تک عمران خان صاحب زندہ ہے تو تحریک انصاف تو زندہ رہے گی اچھا اس کتاب میں ایک اور ایشو ہے جس کو بار بار اڈریس کیا گیا ہے اور وہ ہے لاپتہ افراد کا مسئلہ انفورس ڈس اپیرنسز تو اس میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی جو بلوچستان کی کچھ عورتیں اور بچے ہیں وہ اسلام آباد آئے تھے انہوں نے یہاں پہ دھرنا دیا تھا اور اس وقت کی حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے تھے ایون امران خان صاحب نے بھی ان سے مذاکرات کیے تھے اب آپ جب یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو وہ تفصیل ملے گی کہ امران خان جن کا تعلق بلوچستان سے نہیں تھا بلوچستان سے آنے والی عورتوں اور بچوں کو وہ انصاف نہیں دے سکے ان کے جو لاپتہ پیارے تھے وہ ان کو بازیاب نہیں کروا سکے لیکن اٹلیسٹ امران خان نے ان کے ساتھ ملاقات کی لیکن اب جب انواراللہ کاکڑ صاحب نگران وزیراعظم ہے اور بلوچستان سے بہت سی عورتیں اور بچے آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی ان کو یہاں پہ پھینٹی لگوائی ان پہ لٹھی چارج کیا اور اب وہ سردی میں ادھر کافی دن سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کچھ منسٹرز نے جا گئے ملاقات کی لیکن انواراللہ کاکڑ صاحب نے ملاقات نہیں کی بلکہ جو نگران حکومت کے بہت سے جو وزراء ہیں خاص طور پر بلوچستان کے کچھ صوبائی وزراء جو ہیں وہ تو ان کے خلاف بقیادہ پروپگنٹا کرتے ہیں اور انہیں انڈین ایجنٹ کہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں آئی ہے یہ ہمیشہ پاکستان میں ہوتی ہے تو جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اس کتاب میں بہت سے فیکٹس ملیں گے اور یہ لاپتہ افراد کا معاملہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے یہ خیبر پختونخواہ میں بھی ہے سندھ میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے اور ہمارے ایک ساتھی تھے ہمارے صحافی کلیگ تھے مدرسل نارو تو ان کا بیٹا ہے سچل جو چار پانچ سال کا ہے تو اس کی بھی کہانی ہے اور مدرسل نارو صاحب جو ہیں وہ دوہزار اٹھارہ میں لاپتہ ہوئے تھے ابھی تک وہ لاپتہ ہیں اور پھر آپ کو اس کتاب میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو عمران خان اور جنرل باجوہ کے جو تعلقات خراب ہوئے تو ٹرننگ پوائنٹ کب آیا یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا جب فروری دوہزار اکیس میں پاکستانی فوج نے اور انڈین فوج نے لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کیا تو اس کے بعد جو بیکڈور چینل سے انگیجمنٹ تھی اس بیکڈور چینل سے فیصلہ کیا گیا کہ انڈین پرائم میسٹر نریندر موڈی جو ہیں وہ اپریل دوہزار اکیس میں پاکستان کا دورہ کریں گے تو فورن آفیس کو تو پتہ نہیں تھا اس بات کا تو جب یہ بات ہوئی تو عمران خان نے جنرل باجوہ صاحب سے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا کیا ہوگا کیونکہ ادھر تو پانچ اگست دوہزار انیس کو انڈیا نے وہاں پہ تری سیونٹی کو سسپینڈ کر کے صورتحال اتنی خراب کر دیا تو ہم موڈی صاحب کو ادھر کیسے خوش آمدید کہیں گے تو تو اس کے بعد پھر یہ جو اختلافات ہیں یہ کافی شدید ہو گئے اور اس میں باجوہ صاحب کے بہت سے الزامات ہیں خان صاحب پہ میری ذات پہ ان کا ان کا جواب بھی اس میں موجود ہے اور جو وہنہوں نے نو مہینے پابندی لگائی رکھی اس کا بھی اس میں اس میں ذکر ہے اور پھر اس کے بعد نو مہی دوزار بائیس آ گیا تو نو مہی دوزار بائیس جب آیا اور تحریک انصاف کے بہت سے جو رہنما اور کارکن ہیں ان پہ مقدمات قائم ہوئے تو پھر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ صرف تحریک انصاف کے چیرمن اور تحریک انصاف کے بہت سے رہنما اور کارکن جو ہیں ان پہ مقدمات قائم کیے جائے ہیں کیے جا رہے ہیں لیکن یہ جن لوگوں نے تحریک انصاف کو اقتدار دیا اور جن لوگوں نے دوزار اٹھارہ میں بہت سے انڈیپینڈنٹس جو ہیں جو جیتے ہوئے انڈیپینڈنٹس سے ان کو شامل کروایا تحریک انصاف میں اور تحریک انصاف کی حکومت بنائی یعنی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور ان کے ساتھی تو ان کی بھی تو کوئی انکوائری ہونی چاہیے نو مہی کے کی ذمہ داری صرف تحریک انصاف پہ ڈال دی تو جو تحریک انصاف کو حکومت میں لے کیا ہے اور پھر اس کو میس گائیڈ کرتے رہے کیا ان کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے آپ کو یاد ہے نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت سے نکلنے کے بعد اپنے جلسوں میں کہتے تھے کہ مجھے انٹیلینس کے اداروں سے خبریں ملتی ہیں تو وہ خبریں کون دیتا تھا اس کی انکوائری نہیں ہوئی تو یہ جو بہت سے سوالات ہیں وہ بھی اس کتاب میں شامل ہیں اور اس میں میں نے نو مہی کا جو واقعہ ہے اس کی مضمت کی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ساری ذمہ داری صرف عمران خان اور تحریک انصاف پہ نہیں آتی جو لوگ دوزار اٹھارہ میں عمران خان کو حکومت میں لے کی آئے ان پہ بھی ذمہ داری آئد ہوتی ہے اور اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ دوزار بائیس میں دوزار تئیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں اسمبلی ڈیزول ہو گیا ہے نوے دن کے اندر الیکشن کروایا جائے نوے دن کے اندر الیکشن نہیں کروایا گیا تو ایک آپ کو اس میں تھوڑا سا ایک ماتم نظر آئے گا میری تحریر کی صورت میں میں نے بڑا ماتم کیا ہے کہ جی دوزار تئیس تھا نا جو یہ آئین پاکستان کی تشکیل کی پچاسویں سالگرہ کا سال تھا لیکن اس دوزار تئیس میں سکوتے آئین ہو گیا ایک سکوتے ڈھاکہ تھا ایک سکوتے آئین ہو گیا اس آئین کے ساتھ ہم نے اتنا ظلم کیا اس پہ اس کی اتنی وائلیشن کی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آئین جو ہے اب بالکل غیر موثر ہو چکا ہے تو دراصل یہ جو پوری کتاب ہے اس میں آپ کو پانچ سال کی تاریخ نظر آئے گی لیکن یہ دراصل یہ کتاب جو ہے یہ انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک کے جو حالات ہیں اس میں جو پاکستان میں انسٹیبلیٹی ہے سیاسی بے یقینی ہے انتشار ہے اس کی وجوہات ہیں اور اس کتاب میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی بے یقینی صرف اس صورت میں ختم ہوگی کہ اگر سیاست میں انٹیلیجنس ایجنسیوں اور فالچ کی مداخلت ختم ہو جائے گی اور جب پاکستان میں میڈیا کو سچ بولنے اور لکھنے کی مکمل ازادی ہوگی اس لیے کتاب کا نام ہے سچ بولنا منع ہے اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سچ تو آپ بول رہے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ سچ بولنا منع ہے تو سچ تو میں سوشل میڈیا میں بول رہا ہوں نا اپنے ٹی وی چینل پہ تو میں اس عمران خان کی تصویر یا ویڈیو نہیں دکھا سکتا جس عمران خان نے اپنے دور حکومت میں نواز شریف کی تصویر اور بیانات اور انٹرویوز پر پبندی لگائی تھی تو یہ کتاب یہی کہتی ہے کہ پبندی خواہ نواز شریف پہ لگے یا عمران خان پہ لگے پبندی نہیں لگنی چاہیے اور ہیومن رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے اور صحافت جو ہے اس کو غیر اعلانیہ سینسرشپ سے آزاد ہونا چاہیے یہ ہے اس کتاب کی کہانی آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ بہت سے سٹوڈنٹس نے پوچھا ہے کہ جی یہ کتاب ان کو رہیتی قیمت میں ملے گی بلکل ملے گی میں نے پبلشر سے یہ کہا ہے کہ سٹوڈنٹس اگر آپ سے رابطہ کریں تو ان کو آپ ہاف پرائز پر یہ کتاب ضرور دیں اور اگر کسی نے پڑھنی ہے اگر وہ پبلشر سے ڈریکٹ لے گا تو اس کو بھی کافی کنسیشن ملے گی لیکن آپ جانتے ہیں کہ پچھلے تین چار سال میں جو کاغذ ہے بڑا مہنگا ہو گیا ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا ہے کتابوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں لیکن اس کے باوجود اس دور میں سٹوڈنٹس میں ان کو کنسیشن ضرور ملے گی اور جو کتاب پڑھیں گے ان کا بہت شکریہ اور جو نہیں پڑھیں گے انہوں نے میری باتیں سن لی وہ صرف اس چیز سے اگری کریں اور دعا کریں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل حال ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ